اسلام علیکم دوستو میں حمید الادار ایک بار پھر آپ یہ خدمت میں آزر ہوا ہوں اپنی یوٹیوب چینل ونگز اور ونڈس کے ذریعے سے آج میں پھر آپ کی سامنے کچھ اپنے لفظوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو میں نے شاعری کی انداز میں قید کیا ہے تو یہ شاعری آپ کی سامنے پیش کرنے سے پہلے مجھے یہ امید ہے کہ آپ لوگ اپنے اہل کھانا کی ساتھ خوشی سے ہوں گے اور محفوظ ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھیں اس کے بعد میں اپنی مدی کی طرف آتا ہوں میں کوئی خاص شاعر تو نہیں لیکن کوشش کی ہمینے کے آپ کی سامنے کچھ اچھی سی شاعری پیش کروں شاید یہ آپ کو مطمئن نہ کر سکیں لیکن پھر بھی میری کوشش کی سرحانہ کیجئے گا تاکہ مجھے آپ لوگوں سے خوصلہ افضائی ملتی رہیں اور میں آپ کی سامنے آتا رہوں اور اس طرح سے ہمارے رشتہ مضبوط ہوتا رہے اب میں اپنی شاعری کی طرف آتا ہوں ہم نے مانا وہ ہم سے جدا ہو گئے لوگ پھر بھی میرا نام جھوڑتے ہی گئے میں نے سمجھا محبت بڑی چیز تھی وہ نفرت عداوت ہمیں دے گئے یوں حقیقت رہی جو میرے نام سے اس نے پلٹے ورخ پھر فسانے ہو گئے اس نے پلٹے ورخ پھر فسانے ہو گئے ہم نے مانا وہ ہم سے جدا ہو گئے لوگ پھر بھی میرا نام جھوڑتے ہی گئے جب اس کے گناہ بھی عزیز ہوئے ہم عبادت سے باغے سرکش ہو گئے جب اس کے گناہ بھی عزیز ہوئے ہم عبادت سے باغے سرکش ہو گئے دل کا سودا تھا سانسیں یہی رہ گئی دل کا سودا تھا سانسیں یہی رہ گئی جسم جلتا ہے اب جسم جلتا ہے اب روح کے قیدی ہو گئے جسم جلتا ہے اب روح کے قیدی ہو گئے ہم نے مانا وہ ہم سے جدا ہو گئے لوگ پھر بھی میرا نام جھوڑتے ہی گئے اس کے وعدے اب بھی میرے ساتھ ہیں اب زمانہ جو بدلا بس الفاظ رہ گئے اب زمانہ جو بدلا بس الفاظ رہ گئے ساتھ چلنے کا وعدہ ہیں اب بھی روح ساتھ چلنے کا وعدہ ہیں اب بھی روح وہ خیالوں میں میرے پیوستہ رہ گئے وہ خیالوں میں میرے پیوستہ رہ گئے ہم نے مانا وہ ہم سے جدا ہو گئے لوگ پھر بھی میرا نام جھوڑتے ہی گئے یہ میرا تذکیرہ اب سر عام ہے وہ مقصوص محفل پہ فرچا گئے میرا قاتل سے مرہم کا تھا سلسلہ درد بھی بڑھ گیا مرض سہتے گئے میرا قاتل سے مرہم کا تھا سلسلہ درد بھی بڑھ گیا مرض سہتے گئے ہم نے مانا وہ ہم سے جدا ہو گئے لوگ پھر بھی میرا نام جھوڑتے ہی گئے تم سے علفت تو مجھ کو جاری رہی میرے شہروں کی زینت تم ہی رہ گئے اب بھی زندہ ہوں خود سے ہیں شکایت مجھے راز یہ بھی ہیں کوئی جیتے جی رہ گئے ہم نے مانا وہ ہم سے جدا ہو گئے لوگ پھر بھی میرا نام جھوڑتے کی گئے میں حمید ہو گیا کیوں سہرا نشی وہ بیعبانوں میں بھی گلستان ہو گئے میں حمید ہو گیا کیوں سہرا نشین وہ بیابانوں میں بھی گلستان ہو گئے دوستو یہاں پہ میں اقتطاب کرتا ہوں اس امید کی ساتھ کہ آپ کو یہ میری شاعری اچھی لگی ہوگی اور جب آپ میری ساتھ تعاون کریں گی تب ہی میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں اور میں آپ سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں مخلصانہ گزارش کر رہا ہوں گے مجھے کومنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ کہیں کوئی کوتائی رہ گئی ہو تو آگے سے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا یا کہیں پہ کوئی نادانستہ طور پر کوئی گلتی ہو جائے تو مجھے آگا کیجئے تاکہ آئندہ یہ سلسلہ نہ رہیں وہ سلسلہ جس میں گلتیاں ہوں گلتیوں کو دور کیا جا سکے یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ دوستوں کا مجھے تعاون رہے گا آپ کی حوصلہ افضائی ملتی رہے گی ایک بار میں پھر آخر پر یہ گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی میری حوصلہ افضائی کی میرے ساتھ آپ جڑے رہے میرے ساتھ میری چینل کی میڈیم کی ذریعے سے بنے رہے تو گزارش یہی ہیں کہ میری یوٹیوب چینل ونگز اور ونڈس کو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور منتظر رہوں گا میں کہ آپ ضرور کومنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ کیسا جا رہا ہے میرا یہ چینل کہ کہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اور تو نہیں کرنا پڑے گا کسی چیز کی کمی کی ضرورت تو نہیں ہے یا کسی چیز کا اضافہ کرنا تو ضروری نہیں ہے جس سے یہ چینل اچھی طرح بڑھ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے باقی اسلام علیکم سمیت کے ساتھ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے اپنی حفاظت میں رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ